بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ہو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ کیس میں سزا یافتہ کرکٹر شجیل خان کی سزا دس اگست کو ختم ہوگی دوستو ترجمان پی سی بی کے مطابق سزا مکمل ہونے پر شجیل خان کو ری ہیپ پروگرم مکمل کرنا ہوگا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ترجمان پی سی بی کے مطابق سزا مکمل ہونے پر شجیل خان کو ری ہیپ پروگرم مکمل کرنا ہوگا جس کے لیے کرکٹر کی طرف سے تحال کوئی رابطہ نہیں کیا گیا دوستو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ترجمان نے کہا کہ ری ہیپ مکمل ہونے پر شجیل خان کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی دوستو دوسری جانب کرکٹر شجیل خان کے وکیل اجاز بیگ نے بتایا کہ ری ہیپ پروگرم کے لیے جلد پی سی بی سے رابطہ کریں گے دوستو خیار رہے کہ سپارٹ فکسنگ کیس میں کرکٹر شجیل خان پر پاکستان کرکٹ بورٹ کو پانچ شکوں کی خلاف ورزی کا الزام تھا دوستو جس کے بعد ان پر پانچ سال کی پوبندی آیت کی گئی دوستو کیا شجیل خان کو دوبارہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں لیا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سارم گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں